بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین و سامین کو ابو موسیٰ کی طرف سے السلام علیکم محترم ناظرین ایک شخص سمندر کے کنارے باگ کر رہا تھا تو اس نے دور سے کیا دیکھا کہ کوئی شخص نیچے جھکتا ہے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیتا ہے ذرا قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں سمندر کے کنارے پر پڑی تڑپ رہی ہیں شاید کسی بڑی موج نے انہیں سمندر سے نکال کر ریت پر لاپٹخا تھا اور وہ شخص ان مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینک کر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھنے والے شخص کو اس آدمی کی بے وکوفی پر ہنسی آ گئی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ دوست اس طرح کیا فرق پڑے گا ہزاروں مچھلیاں ہیں تم کتنی مچھلیوں کو بچا پاؤگے یہ سن کر وہ آدمی نیچے جھکا ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھایا اور سمندر میں اچھال دیا وہ مچھلی پانی میں جاتے ہی تیزی سے تہرتی ہوئی آگے نکل گئی اور پھر اس نے سکون سے دوسرے شخص سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا اس مچھلی کو میری کوشش سے کچھ فرق پڑا ہے کیا اس کی تڑپتی روح کو کچھ سکون ملا ہے ناظرین یہ کہانی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہماری چھوٹی سی کاوش سے بھلے مجموعی حالات تبدیل نہ ہو مگر کسی ایک کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کسی ایک کے درد کی دعا بن سکتی ہے لہٰذا دل بڑا رکھی اور اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق اچھائی کرتے رہیں آپ اس فکر میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش سے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی ہے یا آ سکے گی بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے حصے کی اچھائی کا حق کس حد تک ادا کیا ہے خلق خدا کی مدد کیجئے اگر نہیں کر سکتے تو جو یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں ان پر تنقید نہیں بلکہ حوصلہ افضائی کیجئے جو شخص مدد مانگ رہا ہے یہ سوچ کر اس کی مدد کر دے کہ کروڑوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی مدد کے لیے چنا ہے جو اس کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نیکی کا یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا آئیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور نتیجے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں محترم ناظرین امید ہے کہ ہمارا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ